موسیقی اسلام علیکم میں ہوں صحابہ سید آپ دیکھ رہے ہیں سید پاکستانی چینل حالہ کریں آپ خریہ سے ہوں آج ہم لے کر رہے ہیں ویتنام کا پارٹ ٹو ویتنام، ملیشیا، تھائیلینڈ، کمبوڈیا، لاوس اور چائنا کے سنگم پر واقعہ ایک ملک ہے ویتنام کا دارالحکومت ہنوئی ہے جبکہ اس کا جو سب سے بڑا شہر ہے اسے کہتے ہیں خوچیمن سیٹی ویتنام کی جو کرنسی ہے اسے ویتنامی ڈونگ کہتے ہیں جو پاکستانی ایک روپے کے مقابلے میں تقریباً دو سو چار پانچ روپے بنتے ہیں ویتنام کا جو ٹائم اور وقت ہے وہ پاکستانی وقت سے دو گھنٹے آگے ہے ویتنام کی ازادی کا سارا قصہ ہم نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتا دیا ہے لہٰذا اس ڈیٹیل میں جانا ضروری نہیں ویتنام کی جو عبادی ہے وہ تقریباً ساڑھے نو کروڑ کے لگ بگ ہے اب تقریباً داس کروڑ ہو جائے گی یہ سال کے اند تک ویتنام ایشیا میں تیزی سے ترقی کرنے والا ایک ملک ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مستقبل قریب میں ایشین ٹائگر بنے گا بلکہ ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ سنگاپور کی ترقی کو بھی پیچھے شوڑ جائے گا ویتنام پچھلے دو دہائیوں میں پوری دنیا کو حیران کردینے والا ملک ہے تیزی سے ترقی کرنے میں ویتنام الیکٹرانکش میں بہت آگے جا رہا ہے ویتنام میں کھاجو ایکسپورٹ ہوتا ہے آپ نے کھاجو کھایا ہوگا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ویتنام کے جو کافی ہے بہت زبردست کافی ہے اور پوری دنیا میں دوسری نمبر وہ کافی ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے اس کے علاوہ ذرائط پی اور جو سیاحت ہے ٹورزم وہ ویتنام کی معیشت میں ایک ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ویتنام اپنے اس میں جو صدارتی نظام ہے اشتراکی صدارتی نظام ہے سیاسی میدان میں تو اس کے علاوہ ویتنام بڑے اچھے لوگ ہیں بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں امن پسند لوگ ہیں تو ویتنام میں بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اور ادھر دروازے کھلے ہوئے ہیں دوسرے ممالک سے آئے ہوئے افراد کے لئے بھی کہ وہ ادھر بزنس کریں کاروبار کریں اور ویتنام اپنے طور پہ بھی بہت زیادہ مہنتی لوگ ہیں بہت زیادہ کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے پچھلے بیس سال کے اندر پوری دنیا میں ویتنام کا جو کلچر ہے وہ چائنہ اور جپان سے ملتا جلتا ہے ویتنام کے لوگ کتے اور بلیاں بڑے شوک سے کاتے ہیں اور کچوپر کی روحانی طور پہ وہ احترام کرتے ہیں اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں اس طرح ان کی اور بھی کافی ساری ان کا کلچر میں چیزیں ایسی شامل ہیں جو عام انسان دیکھ کے حران رہ جاتا ہے ویتنام کی جو ایکسپورٹ ہے وہ دوسو ارب ڈالر کے لگ بگ ہے اور اس کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً نائنٹی فور پرسنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور اس کے جو جی ٹی پی گروت ہے وہ دوسو چوبیس ارب ڈالر ہے اب ویتنام کے اندر ویزا حاصل کرنے کا طریقہ اور ادھر کاروبار کے چانسز نوکری کے چانسز یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ویتنام پار 3 اور آخری ویڈیو میں تب تک کے لیے صحاب سعید کو ست پاکستانی چینل سے اجاز دیں پاکستان زندہ باد